اگر آپ کے بھی جی بھی ورڈس اپ یا کسی بھی ورڈس اپ پہ یہ پرابلم آ رہی ہے جب بھی کوئی ووئیز آپ پلے کرتے ہیں تو آپ کی سکرین بلیک ہو جاتی ہے یا آف ہو جاتی ہے یاد ہے کہ آپ کے سامنے یہ پرابلم اگر آپ کے موبائل میں آتی ہے کسی بھی ورڈس اپ پہ آپ آر ڈیو کو پلے کرتے ہیں یا کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کی جو سکرین ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ اس طریقے سے آپ اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں اس کو سولف کرنے کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کوئی سیٹنگ نہیں کرنے پڑتی ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو ویڈس اپ کے اندر ہمیں ویڈس اپ والے دیتے ہیں اس کو صرف آف کرنا پڑتا اور یہ پرابلم ہماری جو ہے وہ سولف ہو جاتی ہے اگر آپ بھی اس پرابلم کو سولف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں صرف دو منٹوں میں اس پرابلم کو سولف کر کے دکھانے والوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنی اس پرابلم کو سولف کر پائیں گے اکثر یہ پرابلم جو جو جی بی ویڈس اپ پہ آتی ہے جی بی ویڈس اپ کون کر لینا ہے اس کے بعد تری ڈوڈ پہ کلک کرنے تری ڈوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آپشن ملے گا جی بی سیڈنگ اس پہ کلک کرنے جی بی سیٹنگ والے اپشن پہ کلک کرنے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک اپشن آور ملے گا آپ کو یہاں پہ چیٹ سکرین چیٹ سکرین والے اپشن پہ کلک کرنے یہاں دیکھیں چیٹ سکرین کا اپشن ملے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک اپشن ملے گا اینیبل پروکسیمیٹی پروکسیمیٹی سینسر اس کو آف کرنے جیسے اس کو آف کریں گے تو یہ جو آپ کو پرابلم آرہی تھی ویڈس اپ پہ سکرین آف والی وہ سولف جائے گی تو یہاں دیکھیں وائس نوٹ آرڈیو موڈ اس کو آف کر دی اس کو آف کرنے کے بعد جو بھی پرابلم آرہی تھی آپ کے موبائل میں بلے کے سکرین والی یا جب بھی آپ کسی کو کال کرتے تھے یا کوئی آرڈیو کو پلے کرتے تھے سکرین آف ہو جاتی تھی تو اب نہیں ہوگی تو یہاں دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے میں نے آرڈیو کو پلے کر دیا یا کوئی میری سکرین بن نہیں ہو رہی نہ بلیک ہو رہی تو اس طریقے سے آپ اپنے جی بی ورڈس اپ کی پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں کافی لوگ آپ کو سیٹنگ میں لے کر جاتے ہیں پھر سیٹنگ سے کوئی سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی صرف یہ جی بی ورڈس اپ کی سیٹنگ کو آف کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کی پرابلم میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی سولف نہیں ہے تو ایک اور میں نے ویڈیو بنائی ہوئے اگر آپ کے موبائل کا سینسر خراب ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں صرف موبائل کی سیٹنگ میں جانا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا سینسر جو ہے وہ آف کر دینا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے یہ والی ویڈیو آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پرابلم جو ہے وہ سولف ہو جائے گی